اسلام علیکم ویئرز ویئرز آج میں آپ کے لئے سندھی کڑھائی جسے ہرمچو بھی کہتے ہیں اسی زبان میں اسے ہرمچو کہتے ہیں اس کی ڈیزائننگ لے کر آئی ہوں اپنی سندھی بہنوں کے لئے مجھے بھی یہ ڈیزائن بہت پسند ہے یہ کڑھائی مجھے بڑی اچھی لگتی ہے بہت ڈیفیکلٹ ہے یہ کڑھائی اس کو آسانی سے نہیں بنایا جا سکتا لیکن یہ لگتی بھی اتنی ہی خوبصورت ہے جتنی اس پہ محنت کی جائے دیکھیں اس کی ڈیزائننگ بہت خوبصورت ہے یہ ٹریڈیشنل ہمارے ملک کا اس میں میرر بھی لگتے ہیں میرر کے بغیر یہ نامکمل ہوتا ہے اس کی بیڈ شیرز تیار ہوتی ہے اس کی کشنز بنا لیں اس کے شرز بنا لیں اس کی آلوور فلاورز بنا لیں یہ بہت خوبصورت دیزائننگ ہوتی ہے ہم اپنے بچپن سے ہی اس کو دیکھتے چلے آ رہے ہیں بہت قدیم یہ کڑھائی ہے اس کی ڈیزائننگ بڑی خوبصورت ہوتی ہے اس کے لیے ہمیں ہر قسم کے اس کے لیے ویسے سپیشل ٹریڈ ہوتے ہیں آپ اگر ان سے بنائے تو یہ زیادہ خوبصورت لگتے ہیں ان کے لیے سلکی دھاگیں نہیں بنایا جاتے ہیں سلکی دھاگوں سے نہیں یہ بنایا جاتا ان کے لیے سوٹی دھاگیں ہوتے ہیں یا اینکر کا یہ استعمال کیے جا سکتے ہیں ان میں یہ ان کی خوبصورتی زیادہ ہوتی ہے آپ دیکھئے یہ چھوٹی چھوٹے سے فلاور ان سے بھی ڈیزائننگ تیار ہو جاتی ہے یہ اس کے اندر میرر لگا کر شرٹ تیار ہوتی ہے یہ دامن کی پٹی ہے چھوٹا میرر بڑا میرر میرر تو ہماری کڑھائی کی خوبصورتی ہے اس کڑھائی کی بہت ویلیو ہے یہ دیکھیں یہ سرکلز ہیں آپ کشنز پر ان کو بنا سکتی ہیں آپ شرٹ کی بیک پر ٹاپ بچیاں پہنتی ہیں ان کی بیک پر آپ بنا سکتی ہیں میں نے کوشش کیے اس میں سارے سٹیپس دیئے ہوئے ہیں کڑھائی کے میں نے کوشش کیے کہ اس کڑھائی کی لورز کے لیے ایک ہی جگہ دیزائننگ کھٹی کر دوں تاکہ ان کو اس سے ہیلپ مل سکے امید ہے میری آپ اس کابش کو پسند کریں گے اللہ حافظ لیکن نبید ہے موسیقی